اسلام علیکم ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نوٹفیکشنز ملتی لیں اسلام علیکم ناظرین کوپ ٹویٹ میں خوش آمدید آج ہم آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں مینگو آئسکریم جس کیلئی ہمیں چاہیے ہوگا یا 200ml کے برابر کریم آپ کوئی بھی اور پر کریم یا کوئی بھی کریم لے سکتے ہیں اور ہمیں کنننس مل چاہیے ہوگا 150ml ہم آپ کو بنانے کا طریقہ پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں آپ مارکٹ میں جو آویلیبل ہوتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اور ہمارے پاس ہمیں چاہیے 2 میڈیم سائز 2 میڈیم سائز کے آم چاہیے اور تقریبا ہی حاف کیجی کے قواننگ ہم ان کا پیل کر لیں گے ان کا چھت کا اتار لیں گے اور ان کو چاپ کر لیں گے ہم چرو کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ایک لیا ہے ایک باؤل اس میں ہم نے برف ڈال لی ہے اور اس کے پر ایک اور ہم نے باؤل لیا ہے برف کے پر ہم رکھیں گے اس کو تھنڈا کر لینا چاہیے کو تھنڈا کر لینا بہتر ہے اچھا اب ہم اس میں لیں گے اپنی 200ml کے برابر کریم مسمنہی رحمانے رحیم ہم اس میں ڈالیں گے اور اب ہم اس کو بیٹر سے بیٹ کریں گے ہم اس کو بھی بیٹ کریں گے ہم اس کے لئے الیکٹر بھی use کر سکتے ہیں آپ ایک بیٹر بھی use کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی ہانت بیٹر آems تو ہم یہ بھی use کر سکتے ہیں لیکن اب اس کو بیٹ کرنے کے لئے آپ کو زیادہ ٹائم چاہیے ہوگا آپ کے پاس جو آدم ہے آپ وہ use کیجئے جب تب کہ اس کا جو كرم ہے وہ ڈبل نہ ہو جائے تو آئیے ہم اپنے لیکن ناظرین نے دیکھیں ہماری پیم جو ہے وہ دبل ہو چکی ہے اپنی سماؤں سے اور کافی پلافی ہو چکی ہے اب ہم اس میں اپنا کنڈنس ملک ڈالیں گے یہ دیکھئے اب ہم اس میں کنڈنس ملک ڈالیں گے سماؤں سے بیٹ کریں گے اس اچھے سے بیٹ کریں گے ساکتے کنڈنس ملک ڈالیں گے وہ ہیچے دیکھ جاتا ہے اس اچھے سے ہم ملک کریں گے سویکھے جیتے ہیں تو وہ سکرین میں ملک ہو جائے یہ طرح ہمارا مکس ہو چکا ہے اب جو ہمارے پاس مینگو سے عام تھے ہم نے اس کی کیوری بنالی ہے اب ہم وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اس کی کیوری بنالی ہے ہم اس کو اس میں ایڈ کر رہے ہیں اب ہم اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اس کو ایک کنٹینر میں ڈال دیں گے کوئی ایر ٹائٹ جار لی جیگا ہم اچھے طرح سے ڈال دیں گے اس میں ناظرین نے دیکھی ہم اس کو فوائل اس سے کور کریں گے اچھے طرح سے ہم اسے فوائل سے کور کر کے پھر اس کو لیٹ سے کور کریں گے اب ہم اس کو اوبر نائٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے اچھے طرح سے آئیس کریم کو رکھے ہوئے ساتھ سے آٹھ گھنٹے کھجا چکے ہیں اب ہم اسے کھولیں گے یہ فریزر میں ہم نے اوبر نائٹ اسے رکھا ہے تقریباً ساتھ آٹھ گھنٹے یہ دیکھیں اچھے طرح سے یہ فریز ہو چکی ہے اب ہم اسے نکالیں گے میجے ناظرین اب ہم اسے ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آئس کریم تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کے اوپر بردان کی ٹوپنگ کر دیں گے آپ پستہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے بہت مزدار ہے اور ہیلڈی بھی ہے آپ آئس کریم بزار سے تو لے سکتے ہیں لیکن گھر کی ہیلڈی اور صفائی سے بنیوی آئس کریم آپ کے بچوں کے لیے بھی ہیلٹفل ہے اسے ضرور ٹرائے کیجئے اچھا لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا